23 سال پرانی ایک ممی جس کا سونے کا دل ہے سونے کی ہی جیب اور سونے کے انچاس تاویز نام گولڈن بوئی جاننا ضروری ہمیں بعد اس ممی اور اسے سالوں تک بچائے رکھنے والے پروسس کی سب سے پہلے سمجھئے ممی ہوتی کیا ہے کوئی بھی ایسا منوشی یا جانور جس کا شریر مرنے کے بعد لمبے وقت تک بچا رہتا ہے اسے ممی کہتے ہیں منوشی یا جانور جہاں جانوروں کی بھی ممی ہوتی ہیں دھارمک کارنوں سے جانوروں کی ممی کی مانگ کافی زیادہ ہوتی ہے خاص کر بلی چڑیا اور گھڑیال اب واپس آتے ہیں گولڈن بوئی پر انیس سولہ میں ملی اس ممی کو مصر کی رازدھانی کاہیرہ کے مصر سنگرالے کے سٹور روم میں رکھا گیا تھا حال ہی میں کاہیرہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر سہر سلیم کی ایک ٹیم نے سٹی سکینر کے ذریعے اس ممی پر سٹڈی کی جس نے اب سب کو چوکا کر رکھ دیا ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ممی کے اندر 21 طرح کے 49 تاویز ملے ہیں اسی لیے اس ممی کا نام دھا گولڈن بوئی رکھا گیا ہے سکینر کی تصویروں سے پتا چڑھا ہے کہ یہ ممی ایک ہائی کلاس ٹینیجر کی ہے موہ میں سونے کی جیپ تھی جس سے اگلے جیون میں مرتق بول سکے وہیں چھاتی کے نیچے دل کی شکل کا سونے کا ایک بنا ہوا جھنگور تھا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ممی ہزاروں سالوں تک بچی کیسے رہی اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی سائنس سمجھنی ہوگی ممی دو طرح کی ہوتی ہیں آرٹیفیشل ممی اور ناشرل ممی موت کے بعد شریر ڈکمپوز ہونے لگتا ہے پیٹ میں موجود بیکٹیریا پورے شریر میں فیل کر پہلے باڈی پارٹس کو ختم کرتے ہیں پھر ہڈیوں کو لیکن اگر ڈیڈ باڈی کو سفیشنٹ آکسیزن نہ ملے تو بہت کم بیکٹیریا زندہ رہیں گے یہی کونسپٹ مصر میں ڈیڈ باڈیز کو بچانے کے لیے یوز ہوتا ہے 26 ایسا پورو کے آس پاس مصر کے لوگوں نے ممی برانا شروع کیا اور یہ خاص کام وہ پجاری کرتے تھے جو تھوڑا بہت سرجری اور مانب شریر کے بارے میں بھی جانکاری رکھتے تھے اس کے لیے سب سے پہلے ڈیڈ باڈی کو دھویا جاتا پھر باڈی پارٹس نکالے جاتے لیکن دل چھوڑ دیا جاتا کیونکہ مصر میں اسے شریر کا کیندر مانا جاتا ہے اس کے بعد شف کی نمی کو ختم کرنے کے لیے خاص سالٹ اور کئی طرح کے آئلز کا لیپ لگاتے آخر میں لینن کے کپڑے سے شف کو کور کر دیا جاتا یہ تو بات ہوئی آرٹیفیشل ممی کی اب نیچرل ممی کا کیا کئی بار یہ ساری کنڈیشنز نیچرلی مل جاتی ہیں جیسے کسی گلیشیر یا رگستان میں فسنا جہاں نہ نمی ہو اور نہ ہی آکسیزن ایسے میں شریر برسوں بعد بھی خراب نہیں ہوتا اور نیچرل ممی بنتا ہے بھارت میں بھی ایک 600 سال پرانی سانگھا ٹینزن کی ممی ملی جس پر کوئی لیپ نہیں تھا پرانچین مصر کے علاوہ کئی دکشن امریکی سب بھیتاؤں چین کینری آئیلنڈز اور گانچیز ممی بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں تو یہ تھی کہانی سب بھیتاؤں کو ہزاروں سال زندہ رکھنے والی ممی کی آج جاننا ضروری ہے میں اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے